اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ستائیس رمضان مبارک ہے اور اس وقت تمام احباب مین منزل پمپے موجود ہیں اور یہ ہے کہ نصار چچا بھی موجود ہیں شاہ خالد بھی موجود ہیں علیاس بھی ہے اور حافظ جواز صاحب بھی موجود ہیں عمیر بھی ہیں اور منیر بھائی بھی ہیں جی الحمدللہ بس آہستہ آہستہ ترتیب جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور شربت کی تیاری ہے یہ اس طرح پانچ پانچ لٹر کے کین جو ہے جیسے آپ کے علم میں ہے الحمدللہ تو یہ اسی طرح جو ہے تیاری وغیرہ شروع ہو گئی ہے اور بریانی کے جو ہے الگ ایک ترتیب وغیرہ بن رہی ہے تو یہ ہے کہ الحمدللہ بریانی تھوڑی سی تعداد میں ہم لوگوں نے بڑھا دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مجمع جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ آج کی ایک ترتیب ہے یہ آج کی ایک ضروری بات یہی تھی ہمارے ایک بھائی ہیں سحیبی دریس تو الحمدللہ سم الحمدللہ عمرے کی نیاز سے جو ہے وہ سعودی عرب یہ چلے گئے ہیں اور اللہ تعالی ان کا جانا قبول و منظور فرمائے انہوں نے ہمارے ساتھ چوبیس رمضان چوبیس روزے جو ہے رمضان کے انہوں نے ہمارے ساتھ خدمت میں ہی آگوزارے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیراتہ فرمائے اور ان کے مال و جان میں برکت اتا فرمائے تو الحمدللہ سم الحمدللہ آہستہ آہستہ جو احباب وغیرہ ہیں وہ بیٹنے شروع ہو گئے ہیں اور بریانی جو ہے وہ اس کی ترتیب یہی رکھی ہے ترتیب وہی کل والی اور جیسے باقی رمضان مبارک کیا ہم نے رکھی ہے کہ جنڈز کے لئے الگ ترتیب رکھی ہے اور لیڈیز کے لئے ایک الگ ترتیب رکھی ہے تاکہ پردے کا جو ہے وہ انتظام رہے کیونکہ مبارک مہینہ ہے اور ویسی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کا جو ہے وہ احتمام کیا کریں اللہ تعالی کا یہ حکم بھی ہے کہ عورت سے پردہ ہے تو یہ ترتیب وغیرہ ہے آہستہ آہستہ تو جواد حافظ جواد جو ہے وہ الحمدللہ یہ ان کی ذمیداری ہے کہ روڑ پہ آنے جانے والے افراد جو ہیں ان کے لئے جو ہے ایک ترتیب یہ رکھی ہے کہ کجور اور پانی کی بوتل یہ ایک الگ سے انتظام وغیرہ ہے تاکہ آنے جانے والے مسافرہ حضرات جو ہیں الحمدللہ آج کی ترتیب یہ تھی کہ ہمارے بھائییں نوفل بھائی تو وہ اپنے ساتھ بریانی لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر آتا فرمائے اور ان کے مال و جان میں برکت آتا فرمائے تو پارسل جو ہیں وہ بریانی وغیرہ لے کے آئے تھے تو یہ ہمارے پڑوس میں ہی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ خدمت کی نیاز سے ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ڈھیرو ڈھیرو جو ہے سواب کم اور یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں اور جیسے کہ رمضان المبارک میں عجر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ الحمدللہ آزان کی ترتیب جو ہے وہ شاہ خالد بھائی کے ذمہ ہیں اور اب یہ ہے کہ آج ستائیس روزہ تھا اٹھائیس انتیس تیس تو تین دن ہے اور یہی ترتیب وغیرہ یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ آخری دن جو ہے دعاوں کا انشاءاللہ اعتمام کریں گے ان تمام احباب کے لئے جنہوں نے جن کی طرف سے جو ہے یہ کھانا سپانسر کیے جا رہا ہے فروٹ سپانسر کیے جا رہا ہے جو حضرات خدمت وغیرہ کر رہے ہیں الحمدللہ ان سب کے لئے انشاءاللہ دعاوں کی ایک ترتیب رکھی جائے گی اور یہ ہے کہ آپ تمام احباب سے سننے والوں سے دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہو سکے ایک روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں امان اللہ بھائی تو جو الحمدللہ بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جیسے یعنی یہاں سے افطار وغیرہ ہو جاتی ہے تو الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ بولنٹیئر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ واپسی جو ہے یہ دریہ وغیرہ جو ہے وہ سیٹنگ سے لگا دیتے ہیں کیونکہ آنا جانا کافی مشکلات وغیرہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حمد دے ہی دیتے ہیں السلام علیک ورحمت اللہ